موسیقی محرمان الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نوز اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور آپ کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ہوں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ہماری ڈش جو ہے یہ رمضان سپیشل ڈش ہے اور بہت آسان ڈش ہے بریڈ رول ویجیٹیبل بریڈ رول بنا رہے ہیں آج ہم اس کے انگیڈنس آپ کو انور بتائے گی سو ویورز جیسے کہ آپ لوگ نے سن لیا کہ ہم لوگ آج بریڈ رول بنا رہے ہیں تو بریڈ رول کے لیے ہم نے چار ادد آلو لے لیے جن کو ہم نے بوائل کر لیے بریڈ سلائسیز لے لیے ہم نے چھ سے سات بریڈ سلائسیز لے لیے اور دھنیا لے لیے چار سے پانچ ہری مرچے لے لیے جن کو ہم نے رکھیں کٹ لیے اور آدھا چمچ ہم نے ادرک لے لیے یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے بیوز اور آدھا پاو ہم نے گازری لے لیے جن کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کے بوائل کر لیے اور ایک پاو ہم نے مٹر لے لیے جن کو ہم نے بوائل کر لیے یہ ریکھیں یہ ہم نے اچھے سے بوائل کر لیے اور مسالوں میں ہم نے آدھا چمچ کٹی بھی مرچے لے لیے ہز بیروت نمک آدھے سے کم چمچ حلدی آدھا چمچ ہم نے زیرا لیے لیے جس کو ہم نے روست کر لیا تھا اور پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لیے آدھا چمچ لال مرچ اور آدھا چمچ گرم سالہ لے لیے پیساوہ تو سب سے پہلے ہم لوگ آلووں کو میش کر لیں گے بیوز آپ آلووں کو اچھی طرح سے میش کر لیے گا تاکہ اس میں کوئی گھوٹنی نہ رہ جائے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلووں کو اچھے سے میش کر لیے اب ہم لوگ بریڈ کی سلائسے سے کنارے علیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ انہیں چارپ نائف کی مدد سے کنارے علیدہ کر لیں گے دیکھیں 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 اب ہم لوگ کنارے تھاڑ لیں دیکھیں دیکھیں بیوز اسی طرح سے ساری بریڈ کے کنارے کاٹ لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بریڈ کے کنارے اتار لیں گے اب ہم اس کے اندر کی فیلنگ تیار کر لیں گے لوگ انہیں ویڈی ٹیبل بریڈ رول کی فیلنگ بنانے کیلئے پین رکھ دیئے اور سٹوپ ہون کے لئے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بیوز تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل جائے گا اس میں ہم نے آئل ڈال دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے جسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس میں جو لسن اور ادرک کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ دونوں ہاپ ٹی سپون دال دیں گے لسن ادرک کو تھوڑا سا بھون لیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے ویجٹیبلز ایڈ کریں گے مطر اور گاجریں اور ہری میچیں یہ ایڈ کر کے اچھے کہاں سے بھون لیں گے سکت کریں گے آمان کس اس کے بعدوں کہ بھی 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 بھون لیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ کو کو بھون لیں گے كلیا کریں گے اور گاجرے اٹھ کر لیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مٹر اور گاجروں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہری مرچے اٹھ کر لیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے بیوائز سبسیاں بھوننے کے بعد ہم اس نے مسالے اٹھ کر لیں گے جو سب مسالے ہم نے بتائے تھے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اپنی صورت کے مطابق مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے بھی بھون گئے ہیں ڈیوائیں پر اچھے سے ملکے ڈیوائیں اور تین سے چار منٹ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ سارے مسالے یک جان ہو جائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا فیلنگ تھی یہ بلکل اچھے سے مکس ہو گئی ہے بیواز اب اس کو ہم بول میں نکال لیں گے پین سے اور تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر برےڈ رول بنائیں گے آپ لوگ ریکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تھنڈا ہو گیا ہے فیلنگ بلکل تھنڈے ہو گئی ہے اب ہم لوگ فوک کی مدد سے اس میں دھنیا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیواز ہمارا مکسر بلکل ریڈی ہے دھنیا ڈال کی مکس کر لیا ہے اب ہم بریٹ لے کے اس کو پانی میں تھوڑا سا ڈیپ کریں گے ہلکا سا اور پھر اس میں فیلنگ ڈالیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم نے پانی لے لیا ہے اس طرح ہم بریٹ کو سوک کریں گے ہلکا سا اور اس طرح دبائیں گے ہتھیلی کی مدد سے ایسے دبا دبا کے اس کا پانی سارا خوش کر لیں گے اچھی طرح سے یہ ہے اس طرح سے دبا کے پانی خوش کر لیں گے اور اس میں بیٹر رکھیں گے سینٹر میں بیٹر رکھیں گے اس طرح اس طرح ہتھیلی کی مدد سے اس کو پریس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ دبا کے اس کی اچھی طرح سے کنارے اچھی طرح سے دبا دیں تاکہ بیٹر نہ نکل کہیں سے بھی یہ دیکھیں یہ ہاں رڈی ہے اب میں ایک اور آپ کو بننا کے دکھاتی ہوں کر کے دکھاتی ہوں ہلکا سا پانی لیا پانی میں ڈپ کیا ہتھیلی کی مدد سے اس طرح سے دبا کے سارا پانی ہم نے نکال لینا ہے بلکل ڈرائ کر لینا ہے پانی نہ رہے بیچ میں اور یہ بیٹر لیا تھوڑا سا سینٹر میں رکھیں بیویز آپ مکسچر میں کوئی بھی سبسی اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں چوہ کو پسند ہو یہ دیکھیں ہمارے بیڈ رول تیار ہیں ہم میں بیٹر رول تیار کر لینا ہم میں بیٹر لے پانی ٹرو اسی طرح سارے برے درو сделали ہمیں کی مٹن کو دیکھتا ہے کہ میں دائے پانی بیٹر لیا حال般 ڈپ نے jutسے ٹرój سپون مٹن کو مٹن کو دیکھتا ہے مہدے اور کون فلور میں کوٹ کر لیں گے سارے برد رولز کو ہم اس طرح رول کر کے مہدے اور کون فلور میں رکھ لیں گے ان کو دو تین منٹ ہم ریس قٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم فرائی کریں گے ہم نے سارے برد رول میں کون فلور میں کوٹ کر لیا ہے اور ایک سائٹ پھر ہم نے فرائی بن رکھ لیا ہے جس میں آئل گرم ہوتا ہے آئل گرم ہوتا ہے تو ہم سارے بریڈ رول جو ہیں فرائی کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو کے اب اس میں بریڈ رول ڈالیں گے اور فرائی کریں گے اب ہم نے فورا اس کو نہیں لانا تھوڑا سائی دو منٹ ان کو ایک سائی سے پکنے دینا ہے پھر اس کو ہی لائیں گے تھوڑی دیکھ کے بعد لائے جو رن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہلکے ہاتھ سے اگر آپ لوگ اس کو پوکی ملت سے ٹرن کر لیں بہت دیان اور احتیاط سے اس کو ٹرن کر دیئے گا ورنہ اسے کھلنے کا خطرہ لے گا اچھا براؤن کلر آجائے گا تو ان کو نکال لیں گے پریڈ رول بہت لو فلیم پر بنانے ہیں ہائی فلیم نہیں کرنا کیونکہ یہ جل جائیں گے اور اندر سے نہیں بنیں گے دیکھیں کتنے اچھے بن رہے ہیں ہمارے پریڈ رول آہستہ آہستہ اس پر کلر آ رہا ہے براؤن کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح ساتھ کے ساتھ آپ ٹرن کرتے جائیں موسیقی 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 کلر آ رہا ہے رولز کے پر ان کو تھوڑا ساؤر ہم براؤن کریں گے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن کریں گے اچھا سا کلر آجائے گا تو ہم انhã نکال لیں گے بس ہمارے بریڈ رولز ریڈی ہونے والے ہیں ایک دو منٹ اور لگیں گے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بریڈ رولز ریڈی ہیں ان کو براؤن کلر آ گیا ہے ان میں جو ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں ایسا کلر آنا چاہیے بریڈ رول کے اوپر کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ بہت کرسپی اور مزے کی بنیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ والے بریڈ رولز بھی ریڈی ہیں اب ہم ان کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح سارے بریڈ رولز فرائے کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ویڈیٹیبل بریڈ رولز تھے وہ یہ والے تیار ہیں اب ہم لوگ اسی طرح دوسرے بھی فرائے کر لیں گے ہم نے فرائے پر میں ڈاغ دی ہیں اب ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے کہ ہم لوگ آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ کیسے لگی ہیں جیسے لگ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بریڈ رولز بلکل ریڈی ہیں اب میں آپ کو دیکھاتے ہوں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں اور یہ اندر سے کیسے ہیں جیسے لگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں اگر آپ کو یہ ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسے ہیں یہ کتنے مزے کی ہیں دیکھیں اس کو سائب رکھتے ہیں اور آپ ہم لوگ اس کو ہم لوگ اس کو چٹنی گرین چلی ساوس اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی بھی ساوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور درائے کریں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی آپ اس کو رمضان میں ٹرائے کریں افتار پارٹیز میں آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی اور میری ویڈیو کو لائک شئے اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو وقت پر ملسے گے آپ میری فیس بک پیج کو فالو کریں میں آپ کی ہوسٹ اور دوست اب آپ لوگ اسی اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ